اسلام علیکم ویورز ویلکم تو می چینل سواد ایک اور نئی ڈیش کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کڑاہی جو کہ جلد تیار ہونے والی ہے جٹ پر تیار ہونے والی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن ایک کلو ٹیمارٹر دو عدد اور دو سبس مرشی پیاس چوب کیے ہوئے ہیں دو عدد اور دو سو گرام ہمارے پاس دہی ہے اور دو ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ہے دہی میں ہم نے تمام ڈرائی مسائلیں ایٹ کر دینے ہیں دادر مرش ڈالیں گے ایک ٹی سپون حلدی ہم ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون اور مرشی ہم ڈالیں گے اس میں ہاف ٹیبل سپون گرام مسالہ ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے نمک ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے دھنیا پورڈر ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے سرکہ ہم وہ بھی اس میں ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اور سویا ساس اس میں ہم ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے اور کھالی مجھے ہم اس میں ہاف ٹی سپون ڈالیں گے مسالوں کو دہی میں اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے یہ دہی جو ہمارے پاس ریڈی ہوگا ہے اس کو ہم چکن میں شامل کریں گے میری نیشن کے لیے یہ چکن ہے ہمارے پاس تقریباً ایک ون کیجی اس کے اندر یہ ہم نے دہی ڈال دینا ہے مسالوں والا میری نیشن کے لیے رکھ دینا ہے اس کو پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تیس منٹ کے لیے اس کو آپ رکھیں گے تاکہ تمام مسالے چکن کے اندر اچھی طریقے سے جذب ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کڑائی میں ڈالنا ہے چار ٹیبل سپون ڈال اور اس میں دو چاپ کیوے پیاس ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ڈال دینا ہے اس میں لسن اڈر کا پیسٹ اور اس کو ہلکا سا اپنے فرائی کر لینا ہے اور ساتھ ڈال دینا ہے ٹیماتر اور سبس مرچیں اور اس کو آپ نے کور کر دینا ہے تاکہ ٹیماتر جو ہیں وہ گلجیں اور آئل ہمارا نکل آئے اب اس میں ہم نے ڈال دینا ہے میری نیٹ کی آوا چکن جو ہم نے آدھا گھنٹہ تقریباً رکھا تھا اور اس کو اپنے اچھی طریقے سے بھون لینا تقریباً پانچ منٹ بھوننے کے بعد اس کو آپ نے کور کر دینا ہے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھنا ہے تو اس کا مسالہ جو ہے وہ بھون جائے گا ایسے طریقے سے دہی کا پانی خوشک ہو گیا اور چکن ہمارا گل چکے بلکل ریڈی ہے ہماری کڑائی سبس دنیا ڈالیں گے اور ادھرک باریکٹیوئی وہ ڈال دیں گے ٹیسٹ کے لیے اور خوشبو کے لیے گرم مسالہ ہلکہ سو پر سے چڑک دیں گے ہماری کڑائی بلکل تیار ہو چکی ہے ڈیش آؤٹ کریں گے نہایت لذیذ کھانے میں خوشبودار اور مزیدار مہمانوں کو پیش کریں خود کھائیں نہایتالا اور جٹ پر تیار ہونے والی کڑائی امید ہے ہماری آج کی ڈیش آپ کو بہت پسند آئے گی اگر ہماری آج یہ ریسپیز آپ کو پسند آ رہی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے عزیزوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اللہ حافظ